اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں آج کے کیا کیا کام ہے اور کدھر کدھر جانا ہے کہاں کہاں سے کیا کیا لے کے آنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا دن آپ کا میرا سبکہ بہت اچھا گزرے اور جس کنٹری میں رات ہے اور وہ میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رات کو اچھی نید عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے وہ جب صبح اٹھیں فریش ہوں خوش ہوں ان کے موڈ خوشگوار ہوں اسی طرح جو لوگ صبح کے ٹائم پر مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی سارا دن اچھا گزرے تو جی میں نے ابھی بچوں کو چھوڑا سکول اور بریڈ ڈالی ہے کیونکہ اکثر بچے ذرا سستی دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ میری چھوٹی بیٹی کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے برڈز کو فیڈ کروانا ہے لیکن آج مجھے کہنا بھی بھول گیا تو بس اسی طرح میں نے کہا چلو آج میں ڈال دیتی ہوں آپ کو میں دکھاتی ہوں تھوڑا سا ہزاں ہزاں والا موسم اور اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے اور بس یہیں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ فنا ہے دنیا فانی ہے اور دیکھیں یہ پتے جڑ جائیں گے اور ان کی جگہ پہ نئے نئے پتے آئیں گے فریش اور سارا منظر خوبصورت ہو جائے گا بہت پیارے لگیں گے کہیں پہ پھول ہوں گے تو کہیں پہ صرف اسی طرح اندرہت ہوں گے اور کہیں پہ فروٹس بھی ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کو بھی اچھی لگیں گی اور جب یہ جاتے ہیں جب یہ جڑتے ہیں تب بھی اداسیاں بکھیر جاتے ہیں اسی طرح جیسے کوئی اپنا پیارہ بچھڑتا ہے تو ہم گھنٹوں دنوں سالوں مدتوں اس کے لئے اداس رہتے ہیں بس اسی طرح سے کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے لگاؤ ہو جاتے ہیں کچھ جگہوں کے ساتھ کہ ہم نہیں کوپ کر پاتے اس طرح سے تو بس اللہ تعالی حمد دے حوصلہ دے سب کو اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے موسم آتے ہیں جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی یہ لائٹ پول ہے اور اس کے ساتھ پورا درہت کھڑا ہے یلو ہو تو اب یہ سارے جو ہیں یہ سارے جھڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جب وقت آئے گا نئے آنے والوں کے لئے تو وہ بھی آ جائیں گے تو ابھی دیکھیں میں نے بریڈ ڈالی ہے نا تو ابھی بریڈ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ادھر ہی کھڑی ہے چڑیل تو چڑیل جائے گی تو یہ آئیں گے میں یہاں سائیڈ پہ ہوں گی تو پھر آئیں گے وہ سیانے ہیں نا ان کو پتہ ہے نا کہ کوئی ہمیں پکڑ نہ لے بھئی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ان کو یہ شورٹ ہی ہے کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا ان کو ٹیگ لگے ہوتے ہیں پکڑ لیں گے تو ہم ہوتھ پکڑے جائیں گے آ جاتے ہیں جی ان کے نگران کہ یہ بریڈ اس جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا اور اس جگہ سے غائب ہو گیا تو یہ بریڈ آپ کے پاس تو نہیں ہے تو اس لیے سیف ہو جی آج ہو جی کھالو میں نے ویسے بھی آپ کا کرنا کیا ہے بس یہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں رزق کے لالچ زیادہ کا لالچ کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ پھس جاتا ہے اپنے لالچ کے سر پہ بھر لالچ کرتے ہیں ہم لوگ تو پھس جاتے ہیں پر اندے اس حساب سے سیانے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا ہمارا جو بھی مقدر ہے ہمیں مل کے رہنا ہے تو چلے جی اب میں آپ سے یہاں تک کے لئے اجازت لوں گی اور پھر چلتے ہیں آج تھوڑی سی شاپنگ کریں گے لیکن شاپنگ تھوڑی ہٹ کے ہوگی اور کچھ خاص ہوگی تو بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو پارٹ ون ہوگا اور پھر دیکھیں گے اگر ویڈیو چھوٹی ہوئی تو پھر پارٹ ٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر زیادہ لمبی بن گئی تو جناب پھر پارٹ ٹو بنانا ہی پڑے گا تو پھر وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے نہ دیکھا تو میں نے آپ کے گھروں میں آپ کے موبائل میں آپ کے ڈیسک ٹوپ پہ آپ کی ٹیپ پہ ہر جگہ نوٹیفکیشن بیج بیج کے بیج بیج کے آپ کو دیکھنے پہ مجمور کر دینا تو چلتے ہیں جی ہماری نیکسٹ سٹیپ کی طرف آپ بھی میرے ساتھ آو تو یہ ہے جی فیورٹ شاپ آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ سارے جو ٹیسٹر دیکھ کے کہ میں نے کیا ٹیسٹ کیا ہے یہاں پہ اور جی ہاں میں نے پرفیوم ٹیسٹ کیا ہے اور یہ کافی اچھے تھے اس میں سے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کون سا چوز کیا ہوگا آپ کو نیم بھی پڑھ کے سمجھ آ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں جی یہ ہے پرفیوم شاپ اور اس میں ہر قسم کی آپ کو خوشبو مل جاتی ہے آپ جس طرح کی چاہتے ہو اور آپ کے کیا کہتے ہیں بجٹ کے حساب سے بھی ہوتی ہیں کچھ آفرز بھی ہوتی ہیں اور ان کا سپیشل جو ایک وی آئی پی کارڈ وہ بنا کے دیتے ہیں جو ریگولر کسٹمر ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا اس میں اچھی آفرز آپ کو مل جاتی ہیں تو چلیں اب میں نے جو لینا تھا وہ میں لے چکی ہیں اور میں نے اس کو پیک کروایا ریپ اپ کر کے پھر اس نے مجھے بیگ میں ڈال کے دیا مجھے بیگ میں ڈال کے دیا مجھے بیگ میں ڈال کے دیا یہ تھا اسیسری بیگ اس میں چوٹی موٹی چیزیں رکھی جائے سکتی ہیں جیسے آپ ٹریول پہ جا رہے ہو تو اس میں آپ کی شیونگ کٹ اور آپ کی باقی چیزیں اسی جائب کی آ جاتی ہیں جناب یہ بھی ریپ اپ ہو گیا اور اس کے بعد میں ای بوسری شوک میں جاؤں گی پہ تیسری میں جاؤں گی تو بس آپ دیکھ دیکھیں اور انجوائے کریں کیونکہ اس کا نیکس پارٹ جب آئے گا تو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آئے گی اس ساری پیاری شہری کی اس ساری شوپنگ کی اور آئی خوک کہ آپ انجوائے کر بھی رہے ہیں ہونے تو بس میں یہاں سے فارغ ہوکے تو جیوری شوپ گئی وہاں میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایڈنگ دیکھنے تھے اور وہ جس طرح کا ڈیزائن کیہ رہی تھی اس طرح سے مجھے نہیں ملے اور میں نے اپنے ہزگنڈ کے لیے بھی یہاں سے گفت لینا تھا سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری جیوری ہے یہاں نائن گیرٹ ایٹن گیرٹ اور ای ٹھنک ٹونٹی وان بھی مل جاتا ہے نہیں ٹونٹی وان نہیں اور تب موزگلی ٹونٹی ٹو کبھی کبھی مل جاتا ہے اور ڈائمنڈ جیوری ملتی ہے سلور جیوری ملتی ہے جس کو ہم اتنی جبان میں چاندی کی جیوری جاتے ہیں تو بس کی یہاں سے میں نے کارڈز لیے اور پھول وغیرہ اور کارڈ لے کے میں گھر واپس آگئی تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے کیا یہ ڈیکوریٹ جو کیا تھا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پہ تو اور میں نے اس میں وہ لائٹس بھی لگا دی جو ایلی ڈی لائٹس ہوتی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا سٹے ٹونٹ آپ نے نیکسٹ پارٹ دیکھنا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ وہ بھی جلد اپلوڈ ہوگا اور اس وقت ہے اس تصویر کی طرح میں بھی پریشان ہوں میں کیا پہنوں ہیر یہ تو سب ہی عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں اور اس کو تب تک آپ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اجازت دیں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہوش رہیں ہوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی